کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ ایک بالشت سے زائد مسواق جائز نہیں ہے اگر ایک بالشت سے زائد مسواق ہو تو زائد حصے پر شیطان سوار ہوتا ہے اور اسے بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں کیا یہ بات درست ہے اور مزید اس میں میں یہ اضافہ کروں گا کہ ایک بالشت سے کم مسواق رکھنے کو بھی بعض لوگ مایوم سمجھتے ہیں تو دونوں چیزوں کا ذرا سا جائزہ لیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسواق کی کوئی خاص مقدار احادیث شریف میں کوئی مذکور نہیں ہے کہ اتنی لمبی مسواق ہونی چاہیے حالبتہ فقہہ نے اور محدثین اکرام نے اپنے رائے سے اور جیسے کوئی ایک اقل مند آدمی جس کو اقل سلیم والا آدمی کہتے ہیں وہ جیسے سوچ سکتا ہے کہ مسواق کتنی ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے انہوں نے کچھ مسواق کی مقدار تیہ کر دی ہے کہ تقریباً ایک بالشت کے بقدر مسواق ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی آدمی ایک ان چیزیں مسواق لے کر مسواق کرنا چاہے گا تو اس سے مسواق کرنے بھی دشواری ہوگی اور اگر کسی نے ایک گز لمبی مسواق لے لی اور وہ مسواق کرنا چاہتا ہے پورے ڈنڈے کے ساتھ تو وہ بھی ایک عجیب سا معیوب نظر آئے گا اس وجہ سے انہوں نے ایک مناسب مقدار بتا دی کہ ایک بالشت کے بقدر مسواق ہونی چاہیے اگر اس سے کم بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اس سے لمبی بھی ہو جائے تھوڑی سی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ لمبی ہوگی تو برا لگے گا بس اس وجہ سے انہوں نے ایک خاص مقدار بتا دی ہے باقی یہ کہ اگر زیادہ لمبی ہوگی اس کے اوپر شیطان بیٹھے گا تو میرا خیال ہے کہ شیطان اتنا فارغ نہیں ہے کہ مسواق کے اوپر جھولے لے گا تو لہذا یہ خامخہ کی بات ہے کسی نے ایسے ذکر کر دی ہے کیونکہ ایسی چیزیں فقط توقیفی ہی ذکر کرنی چاہیے ویسے اپنی توقیفی کا مطلب ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ثابت ہے تو ٹھیک ہے ہم مانیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اگر ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص مقدار متعین تو نہیں ہے البتہ بعض علماء اکرام نے ایک بالش کی بقدر کا ذکر کیا ہے کہ ایک بالش ہونی چاہیے اس سے کم بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی بہت لمبی بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے ایسی نہ ہو کہ آدمی بلکل برا لگے وہ مسواہ کرتے ہو